ہم جس اپنی شکافت میں نشا کہتے ہیں فن کی دنیا میں اسے نور جہاں کہتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ خدا خوبصورت جسم اور خوبصورت آواز ایک ساتھ بسی کو نہیں دیتا لیکن نور جہاں نے اس کتھن کو وہ سیرے سے ہی غلط ثابت کر دیا بلا کی خوبصورتی اور گجب کی سریلی آواز کا منموہک سندم تھی وہ اپنی آواز سے لوگوں کی دل میں کھچاپ پیدا کرنے میں وہ کامیاب رہی آج ہم جس شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ مشہور پاکستانی گائی کا نور جہاں ہے جادوی آواز سے لوگوں کو اپنا قائل بنانے والی نور جہاں کا اصلی نام اللہ راکھی وسائی تھا ملکہ ترنم نور جہاں کا جن 21 سکمبر 1926 کو پنجاب کے چھوٹے سے شہر کسور پاکستان میں ہوا تھا کہتے ہیں کہ جب ان کا جن ہوا تھا ان کے رونے کی آواز سن کر ہی ان کی بواہ نے کہا اس بچی کے رونے میں بھی سنگیت کی لے ہیں آگے چل کر پلی بیک سنگر بنے گی نور جہاں کی ماتا پتہ تھییٹر میں کام کرتے تھے اور سنگیت میں بھی ان کی خاصا دلچسپی تھی پورے گھر کا ماحول سنگیت میں ہونے کی وجہ سے نور جہاں کا کھچاؤ بھی سنگیت کی اور بڑھنے لگا اور وہ گائی کا بننے کے سپنے دیکھنے لگی ان کی ماں نے نور جہاں کے من میں سنگیت کے پرتیب بڑھ گئی دلچسپی کو صحیح سمیہ پر بھاپ لیا اور انہیں اس راہ پر آگے بڑھنے کے لیے پروچ ساہیت کیا یہاں تک کہ ان کے سنگیت سیکھنے کی ساری ویرستہ انہوں نے گھر پر ہی کر دی نور جہاں نے کجن بائی اور شاستر سنگیت کی شکشہ استاد گلام محبت اور استاد بڑے گلام علی خان سے لی تھی سال 1930 میں پہلی بار نور جہاں کو پکچر بینر تلے بنی ایک موب فلم ہندی کے تارے میں کام کرنے کا موقع ملا کچھ وقت بعد ہی وہ اپنے پریبار کے ساتھ پنجاب سے کولکاتا شفٹ ہو گئے اس کے بعد گنہیں تقریباً 11 موب فلموں میں ایکٹنگ کرنے کا آفر ملا سال 1931 تک نور جہاں لوگوں کے بیچ بطور بال کلاکار اپنی پہچان بنانے میں سفل رہی تھی 1932 میں ریلیز ہوئی فلم شہشی پر نور نور جہاں کے ایکٹنگ کریئر کی پہلی ٹاکی فلم تھی اس کے بعد گائیکہ نے کوہی نور یونائٹڈ آرٹسٹ کے بینر تلے بنی چنندہ فلموں میں اپنے ابینے کے جلبوں کو بکھیرا کولکاتا میں ہی ان کی ملاقات فلم نرماتہ پنچولی سے ہوئی پنچولی نور جہاں کی زندگی میں ایک ایسے شخص بن کر آئے جس نے ان میں آنے والی بھوشے میں انڈسٹری کے ایک اُبھرتے ہوئے کلاکار کو پہچانا اور انہوں نے اپنی فلم گلے بکاولی میں انہیں کاسٹ کر لیا اس فلم کے لیے نور جہاں نے اپنا پہلا گانا سالہ جوانے امانے اور پنچھرے دے وچ کورٹ کر آیا تقریباً تین سال تک کولکاتا میں وقت بتانے کے بعد اچانک سے ہی نور جہاں واپس لاہور روانہ ہو گئی وہیں پر ان کی ملاقات مشہور سنگل جی اے چشتی سے ہوئی جو سٹیج پروگرام میں سنگیت دیا کرتے تھے ملاقات کے بعد چشتی نے نور جہاں کو سٹیج پر گانے کی اپیل کی اور اس کے بدلے وہ انہیں ہر گانے کے لیے ساڑھے ساتھ آنے دیا کرتے تھے اس دور میں یہ رقم کافی بڑی مانی جاتی تھی سال 1949 میں جب پنچھولی کے ڈائریکشن میں بنی سنگیت میں فلم گلے بکاولی ریلیز ہوئی تو لوگوں نے اسے جم کر پیار دیا اس فلم کی کامیابی نے نور جہاں کو رات و رات کلو انڈسٹری کا سٹار بنا دیا اس فلم کی سفلتا کے بعد پنچھولی نے انہیں اپنی ہی فلم خاندان کے لیے آفر دیا جس میں انہوں نے کام بھی کیا ریلیز ہونے کے بعد اس فلم کو بھی درشکوں نے خوب سا رہا اور بھرپور پیار دیا سال 1942 میں ملی اس نئی کامیابی نے انہیں بلندیوں پر پہنچا دیا اور گائیکہ کے ساتھ ہی اپنی نیتری کے طور پر بھی فلم انڈسٹری میں انہوں نے اپنا لوہا بنوایا فلم خاندان میں ان پر فلم آیا گیا گانا کون سی بدلی میں میرا چاند ہے آجا درشکوں کے بیٹ جم کر پاپلر ہوا اس سفلتہ کے بعد وہ سیدھا ممبئی پہنچ گئے اس پیچ نور جہاں نے شاکت حسین کی نردیشت فلم نوکر جگنو 1943 جیسی تمام فلموں میں کام کیا اب انہیں کے ساتھ ہی نور جہاں اپنی آواز میں ہر دن کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتی تھی اپنی انہی خوبیوں کے چلتے وہ لوگوں کے بیچ ٹھومری گائیکہ کی مہرانی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی اسی بیچ 1943 میں آئی ان کی فلم دعائی 1944 میں آئی فلم دوست اور 1945 میں آئی فلم بڑی ماں اور ویلیج گرل جیسی فلموں کو بھی جم کر سفلتہ ملی ان فلموں میں ان کی آواز کا جادو دشکوں کے سر چڑھ کر بولا اور نور جہاں ممبئی فلم انڈسٹری میں ملکہ ترنم کے نام سے مشہور ہو گئی سال 1945 میں نور جہاں کی ایک اور فلم جینت پردے پر ریلیز ہوئی اس فلم میں انہوں نے ایک قوالی آہے نہ بھری شکفے نہ کیے کچھ بھی نہ جواں سے کام لیا دشکوں کے دلوں کو چھو گیا اس کے بعد نور جہاں کو نردیشک محبوب خان نے 1946 میں اپنے فلم انمول گھڑی میں کام کرنے کا آفر دیا جس میں انہوں نے کام بھی کیا اس کے بعد انہوں نے مہان سنگیتکار نوشات کے نردیشن میں آواز دے کہاں ہے آجہ میری برباد محبت کے سہارے جوہاں ہے محبت جیسی کید گائے جو آج بھی دشکوں کے بیچ لوگ لیا ہے سال 1947 میں جب بھارت اور پاکستان کی بیچ بٹوارا ہوا تو نور جہاں نے پاکستان جانے کا پیسلہ کر لیا حالانکہ اس دوران بولی وڈ کے چمکتی ستارے دلک کمار نے جب ان سے بھارت میں ہی رکنے کی اپیل کی تو انہوں نے کہا کہ میں جہاں پیدا ہوئی ہوں وہی جاؤں گی دلچسپ بات تو یہ ہے کہ نور جہاں پہلی پاکستانی میلہ تھی جنہوں نے فلم پروڈیوسر کے طور پر بھی کام کیا انہوں نے صرف ہندی میں ہی نہیں بلکہ اردو، سندھی اور پنجابی جیسی بھاشاؤں میں دس ہزار سے زیادہ گانا گئے 1930 سے 1990 تک یعنی سات دشک تک اپنی جادوی آواز سے دشکوں کے دل پر قبضہ جمانے والی نور جہاں کو ملکہ ترنون کا خطاب پاکستان میں ملا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ نور جہاں کی گاڑی جب لڑکوں کے سامنے سے گجرتی تھی تو اس گاڑی کی سپیڈ دھیمی ہو جایا کرتی تھی تاکہ نور جہاں اپنی دوست فریدہ کھانم کے ساتھ نوجوان لڑکوں کو دل بھر کر دیکھ سکے انہوں نے لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لئے بہت محنت کی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ صرف اپنی شرطوں پر زندگی کا آنند لیتی تھی کیوں تو گائیٹا کی زندگی میں کئی اچھے موڑ بھی آئے اور برے بھی انہوں نے شادیاں کی طلاق دیئے کئی پریم سمبند بھی بنائے نام کمائے اور اپنی زندگی کے آخر وقت میں انہوں نے بے انتہا تکلیف بھی جھے لی ایک دور تھا جب نور جہاں کے محبت کی قصے مشہور ہوا کرتے تھے ان میں سے ان کی ایک پریم کہانی آج بھی لوگوں کو یاد ہے کہتے ہیں کہ گائیٹا کی وجہ سے ہی نظر پاکستان کرکٹ ٹیم کے پروف ٹرکیٹر نظر محمد کا ٹیسٹ ٹرکیٹر وقت سے پہلے ختم ہو گیا تھا نور جہاں یوہا لڑکوں کی بڑی شاکنگ تھی ایسا مانا جاتا ہے کہ ایک بار ان کو اور نظر محمد کو ان کے پتی نے ایک کمرے میں رنگے ہاتھ پکڑ لیا تھا اس دوران پریکٹر نے پہلی منزل کی کھڑکی سے نیچے کی اور چھلانگ لگا دی اس گھٹنا میں ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا حالانکہ انہوں نے ایک پہلوان سے اپنا ہاتھ بیٹھوایا لیکن وہ گلت جڑ گیا اور ان کو وقت سے پہلے ہی ٹیسٹ ٹریکٹ سے سنیاز لینا پڑا نور جہاں نے دو شادیاں کی تھی اور ان کی چھے بچے بھی تھے گائیکہ کے پہلے پتی کا نام شاکت حسن ریزوی تھا جس کے ساتھ انہوں نے انیس سو بیالیس میں نکاح کیا اور انیس سو ترپن میں تلاق دے دیا دوسرا نکاح انہوں نے اجاز دورانی کے ساتھ انیس سو انسٹھ میں کیا اور انیس سو ستر میں دونوں کا تلاق ہو گیا اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی اکیلے ہی گزار دی ایک بار ایک نامی پاکستانی اس شخصیت راجہ تجمع الحسن سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے سولہ عاشقوں کے نام گنائے تھے سال انیس سو ترسٹھ میں انہوں نے ابینہ کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا تھا اس کے بعد انیس سو بیاسی میں وہ دور بھی آیا جب انڈیا ٹاکی کے گولڈن جبلی سماروں میں انہیں بھارت آنے کا نیوتہ دیا گیا درشکو اور فرنس کی بھاری مانگ پر نور جہاں نے آواز دے کہا ہے دنیا میری جواں ہے گیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اس گیت کا درد اس وقت ہر دل تک پہنچا جسے لوگوں نے محسوس بھی کیا مشہور گائیکہ کی زندگی میں وہ دور بھی آیا جب سال انیس سو بانبے میں انہوں نے سنگیت کی دنیا کو بھی الویدہ کہہ دیا سال انیس سو انٹھانبے میں نور جہاں کو جب دل کا دورہ پڑا تو ان کے ایک مرید اور نامی پاکستانی پتھرکار خالد حسن نے لکھا تھا دل کا دورہ تو انہیں پڑنا ہی تھا پتہ نہیں کتنے دعویدار تھے اس کے اور پتہ نہیں کتنی بار ودھڑکا تھا ان لوگوں کے لیے جن پر مسکرانے کی انہیت کی تھی انہوں نے زندگی کے آخری سمیں میں نور جہاں اکیلی رہ رہی تھی سال دو ہزار کا ووڈ اور آیا جب 22 دسمبر کو انہوں نے 74 سال کی عمر میں آخری ساس لی اور اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رکھ ست ہو گئے موسیقی